ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ ڈکھت خبر ہے کل ہی ہم نے آپ کو اس خبر پر اپ ڈیٹ ڈیا تھا اور بدماشوں کے حملے میں زخمی پترکار وکرم جوشی کی موت ہو گئی ہے بدماشوں نے انہیں اپنی بھانجی کے ساتھ چھرخانی کا ویروت کرنے کے بعد دولی مار دی تھی گمبی روستہ میں انہیں اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا تھا اس پوری خبر پر ترہ ترہ کے ریاکشنز آ رہے تھے یوگی سرکار پر لوگ سوال اٹھا رہے تھے لیکن دکھت خبر اس پیچھے آ رہے ہے کہ وکرم جوشی کی علاج کے دلان موت ہو گئی ہے بڑا سوال یہ ہے کہ غازی آباد پولیس کیا کر رہی تھی دو دن پہلے دو دن پہلے باقاعدہ وکرم جوشی نے اس کی پولیس کو شکایت کی تھی دو دن تک پولیس نے کاروائی نہیں کی اس کے بعد بدماشوں کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے جوشی پر حملہ کیا اور گولی مار دیا ہمارے ساتھ ہمارے سمباد داتاک کرم تومر شاہ جیدے کے بلکل بہت دکھتے یوہا پرکار اپنی بھانجی کے ساتھ جو چھرچھاڑ ہوتی تھی اس کے ورود میں مارا گیا ہے حالت جو پولیس نے کاروائی کی ہے نو لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے ساتھی جو اسٹانیے چوکین چاہت سے راگیویندر ان کو سسپینڈ بھی کر دیا ہے ایسے سپیٹر میں بہت سارے سوال ایسے کھڑے ہیں جن کا جواب ابھی بھی ملنا باقی ہے سب سپنا سوال تو یہ ہے جب وہ کی بھانجی کے ساتھ چھرچھاڑ ہوتی تھی 2019 سے لگاتار ایسا ہو رہا ہے اور یہ لگاتار پولیس کو شکایت دیتے تھے تو کاروائی کیوں نہیں کہی پولیس نے کیونکہ تبھی بڑماشوں کے ہوسٹے اس کے لائوہ اس کی لگاتار پیروی کر رہا تھا یہ بات پولیس کے شروع بڑماشوں کو پتا چلتی تھی ایسا بتایا جارہا ہے ایسا پریوار کا آروپ ہے تو ایسا کون تر پولیس والا تھا جو بڑماشوں کی مدد کر رہا تھا یہ بہت سارے سوال ہیں جو ابھی سوال یہاں پر ایک یہ بھی ہے کیا آپ نے ابھی جانکاری دی کہ اب تک نو لوگوں کو گرفتار کیا گیا کچھ اور لوگوں کی بھی سننسٹ ہونے کی اس میں جانکاری ہے یعنی ابھی کچھ اور لوگوں کی تلاش چل رہی ہے جی بلکل پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تو جو نامجد ابھیوک تھے اس میں جو پریوار نے لوگ نامجد کروایا تھے ان میں سے ایک پتار ہے اس کے علاوہ جنہوں نے پناہ دی ہے ساتھ ہی ایسے لوگ جنہوں کا ساتھ دیتے تھے جو دن ساتھ سے مار پی ٹائی میں ان لوگوں کی بھی تلاش ابھی جاری ہے یہ گرفتاری ہے وہ اور بڑھ سکتی ہے جی بہت بہت شکریہ ویپن تو سیدھی سی بات ہے کہ یہ پولیس کی مخوری تھی اس میں بھی وکاس دوئے اتیا کان میں جیسے کچھ ہوا اسی طرح سے یہاں پر بھی پولیس کچھ بدماشوں کے ساتھ ملی ہوئی بہت شکریہ